موسیقی موسیقی کوشش کرو ملکے باوازیب الانسلوات پڑھو موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہبا انکم الرجسہ اہل البیت ویطاہرکم تطہیرہ اپنے اپنے گناہنی بکشش واسطے بھی ملکے باوازیب الانسلوات پڑھو دعا ہے مالک علم جدل اس مدرسہ ایک ایمی جگہ نو اس درس اہل البیت نو مالک تا قیامت آباد رکھے اور مالک علامہ صاحب کی بلدی زندگی دراز فرماوے اور انہ در سایہ اس درس تبتے قائم رہوے کیونکہ میں بھی اس طالب علم دہے کا ایک مدرسہ دہا ایک ادنجہ طالب علم گزریاں کسی وقت تجھے اس مدرسہ دہے ہر ذرے ذرے نال منتیار ہے کیونکہ بہت ساریاں یاد نہ تھے ساریاں موجود ہیں وہ مسجد جلی شہید ہو چکی ہے اس مسجد جلی علامہ صاحب کی بلدی دروس جلی ایک کموں بیش دو مہینے ہونا علم اقائد دوتے تلوائے کرام نو درس دیتن ایک عالم دین دا ایک لازہ آج دوسرے دن دے خطاب علماء دے سن چکے ہو ایک لازہ بھی عالم دین دی صوبت چبانہ ستیر سال دی عبادت تو افضل ہے تو ماشاءاللہ ساڑھے وقت جلی طالب علم بڑھ دیں ہن اور میں بھی ہونا خوش نصیب ہیں جہاں کیسی علامہ صاحب کی بلدی کو لوگ کچھ درس پڑھ دے رہے گئے ہیں ایک ڈار ہے ایک خوف ہے دلی سے جانا دہار بندے ہیں عارضی دنیا ہے زندگی یوڑے ختم ہو جا ہم نہیں دعا تو سا بھی منگو خدا دی جات یہ جب پروگرام دو روزہ ہون رہے ہیں ایتا قیامت انجھے ہی جاری رہے ہیں بعد ازا علامہ صاحب کی بلا کوئی ایسی شخصیت آ جاوے جب اس درس دے اس پروگرام جاری ہو ساری رکھے ایک بات مومنین دے حوالے نال اور ایک بات درس اندے حوالے نال کیونکہ دیر سارے علماء کرام اتھے جمع ہیں اور درس اندی وہ دل دے وچھ ایک بات آن دی ہے جو میں بیان کرنا چاہنا مرنہ اتنے بڑے علماء درمیان میں جہا ایک ادنہ جہا طالب علم جہاں سوچ بھی ناگز جہی ہے ایک جملہ دل لچھ رہ گئے میں تقریباً کموں بیش ساڑھے تین چار سال اس مدرسے وچھ پڑیا اور باقی مدارس دے وچھ بھی کافی طلبہ کرام دنال میری گفتگو ہوئی ہے اگر میری بات علماء کرام تک پہنچ رہی ہے تو میں چاننا ہاں کہ اگر کوئی طالب علم مدرسے کسی اچھ داخل ہوئے چاہے وہ ایک سال روے دو سال روے یا ترہ سال روے یا اپنا علمی سفر مکمل کرے چاندہ ہے ہاں وہ طالب علم داخل ہوئے داخل ہوئے کھوڑن دے وقت تک ہیک سال اچھ یا چھ مہینیاں دے وچھ فکحے جا فریہ دے جتنے مسائل ہیں ان دا تعلق جتنا بھی قرآن مجید نال ہے او دے اندر ہمنا چاہے دے بلکل بیڑی گوڈ تاکہ اگر چھ مہینیاں دے بعد ایک طالب علم ایک مدرسے وچھو نکلے تاکہ قوم نو قرآن مجید دے وچھو اور چودہ دے فرمان دے نال اپنا مسلق ثابت کر سکے یعنی قرآن مجید دے وچھو جڑیاں ضروری چیزیں ہیں نماز روزہ اسو علامہ عقائد یعنی اصول دین اور فرو دین قرآن دیاں اتنال اور چودہ دے فرمان دے نال لوگ دے سامنے ثابت کر سکے چھائے ہو دی تعلیم مدرسے دی چھ مہینیاں دی ہوئے یا ایک سال دی ہوئے یہ میرا ایک دل آپنی ایک ذاتی قابشہ دیئے اس سباد ہی گزارش ہو اور میں کرنا چاہنا وہ مومنین نے علبادش کرے ساں یہ بھی گزارش میں علماء کرام دے کے کرنا چاہنا اور شاید میری اگر گزارش بھی کہیں صاحب قبلہ تک پہنچیے ہون بھی امید ہے کہ میری یہ گزارش پہنچ سی اجھے لوگ ایوانی چھ بیٹھیں یا اسمبلیہ دے بیٹھیں یا ایم این ای یا ایم پی ای بیٹھیں ایمان نالدہ سو اینا اسمبلیہ دے وچ کیا ساڑے علماء کرام نا ہے نومنے چاہی دے بہت خوب بھئے اگر میری بات اچھی لگے تو تعاید کرے ہیں یہ اس بات دی بھئے جھوٹ دے پلندے لے کے اسمبلیہ دے درمیان بیٹھیں انتے او کیوں نہیں باندے جانا دے اندر قرآن دے علمیں ہیں اور گناہ ہمی کوئی نہیں جو سیاست دے جا کے سارے علماء کرام اس ملکنو انہ آزابہ دو جان چھوڑا من چاہتا یہ کوئی گناہ یا جرم بھی نہیں ہے علماء کرامنو وگے آمنہ پوسی اگر ملک دی حالت بدل نہیں ہے تقدیر بدل نہیں ہے پھر علماءنو وگے آمنہ پوسی اور میں چاہنا ساڑے مسلک دے علماء مذہب شیعہ دے علماء ان اسمبلیہ دے بیٹھوں میں کیونکہ ہر جگہ دے شیعہ دی تعداد کلیل ہے کوئی کثیر تعداد شیعہ نہیں ہے اسی کسی ہیک حل کے دوچ بھی اپنا ایم این اے بنا نہیں سکتے توجہ فرمائے بھئی اس وقت سے ہم کسی بھی ایسی پارٹی دے نال چلنا پوسی جس جگہ دے اسی اپنے ایم این اے بنا سکتے ہیں اور ایم این اے عام مومن نہیں ہوں انہیں چاہیے دیں میرا ایمانہ تھا کہ ایم این اے اندر بچوں علامہ پیر تکی شاہ صاحب ہونے چاہیے دیں جڑے اسمبلیے جو بولیں دے لوگا نو پتل کے جو حق دے عالم کی ہو جائے ہوں دیں پھر میں بھی دا اسمبلیاں دے جھوٹے فیصلے کی میں ہوں دیں توجہ فرمائے بھئی منشاء اللہ ساری ممبرہ دے بولن والے عالمہ حق دے نال چل دیں قرآن اور چودہ دے فرمان نال چل دیں یہ میری استعداد ہے اپیل ہے اور چاہنا بھئی اپی ویکھیں جو علماء کرام انہا سمبلیاں دے بیٹھے ہوں میں اور ہیک گزارش مومنین دے جڑا آئیں ہلکا آب آب آئے بیٹھیں آج جتنے لوگ بیٹھیں ماشاء اللہ نمازی ہیں نیکین واجبات ادا کریں نیندے حرام تو بچان دے کوشش کریں آج جتنے سارے آب آب بیٹھیں جس وقت نماز دے وقت ہوں دے میں سفہ نیاں سفہ جڑیاں کھلوتیاں ہوں دیاں اگلے بندے وضو کر کے اٹھین دے پہنوں دے پیچھوں نمیں اور کوئی لمحہ ہی ہو جائے نہیں جس لمحہ دے بیٹھ سڑے کر خالی ہوئے یہ سارے لوگ نمازی ہیں نباتی ہیں اچھے لوگ ہیں انہاں دے بیٹھ کسیر تعدادیں نمازی تحجد پڑھانا لے لوگا دی جڑے لوگ انہاں مدارس دے جل سے جو علماء دے قریب نہیں کیا آسی انہاں آکھ سکتے ہیں جو یہ شیعہ نہیں توجہ فرما رہے ہو کیا آسی انہاں اپنے تو جدا کر سکتے ہیں نہیں جدا نہیں کر سکتے اگر میری گزارش دوتے گور کرو تمہیں ایک جملہ آکھنا چاہنا اگر بدن دا کوئی حصہ کمزور ہو جاوے یا خراب ہو جاوے یا بیمار ہو جاوے اس دا علاج ہوندے انہوں کٹ کے سٹیاں نہیں میندہ نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالہ اے یا رسول نارے حاداری اے یا علی علیہ السلام نا سونا نو جدا کر سکتے ہیں اپنے آپ نوندن جو تیز فتوہ سادر کی تداس جا سکتے ہیں جو یہ شیعہ نہیں شیعہ یا علیوین مجالس بھی سن دیں صرف انہوں نے دیرے ہاں روحانی علاج دی ضرورت ہے وہ روحانی علاج کرنے آئے آئے مومنین آپ نے نال ایک ایک بندہ لیا ہونا ایک ایک بندہ آؤ یار دوسری مجلس سن دے ہو ایک چھوٹی جے مجلس دون بھی سن آئیے پھر میں دست بستہ گزارش کرے سونا علماء کرام دکھے جڑی آدیں جی تے پڑھا نالے بندے جی مسائب پڑھ دیں جی تے مسائب تو سی باہر بھی سون سکتے ہیں نہیں نہیں میرا بھائی ایک مسائبی ہے یجڑتنو لے آسی لوگنو لے آسی علماء دے قریب اور کوئی بات نہیں صرف مسائب دی وجہتو وہ لوگ انہوں نے دل جانبے راج پھر کرنے دی کیونکہ انہوں نے لوگ انہوں نے شکایتیں ہیں جو مولی صاحبہ نے اتنا سارا مسائب پڑھ دیں زیادہ مسائب نہیں پڑھ دیں یہ رومن علی حسرت پوری نہیں ہوں یہ لوگ شکایت کریں دیں انہوں نے لوگ پوچھے ہیں اگران سنے ہیں یہ مولی صاحبہ نے اتنا سارا مسائب پڑھ دیں وہ اتنے سارے مسائب دینا ساری اثرات نہیں بوجھتی دل دی یہ انہوں نے شکایتیں میں جانا علماء کرام اتنا مسائب پڑھیں اور نوے مسائب کھان جو سچے مسائب لوگا دائیں پہنچائیں اولہ کیامین اتنا مسائب پڑھیں جو انہوں نے پتہ لگے کہ علماء انہوں نے لوگا دو زیادہ مسائب پڑھ دے توجہ ہے سہبان میرے بہترم سامین کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ لمبی چوڑی تکریر کرا یا لمبی چوڑی مجلس پڑھا بس اتنی گزارشہ ہے بڑی مدت تو امام زمانہ پردہ غیبت چھ روندے بیٹھیں اور آدھے بیٹھیں لوگو میری آمد وست دعا منگو آوے امام زمانہ دا دور اور جدہیں دور آمنے نے دو بچ بڑی حکومت آمنی ہے امام حسین بادشاہ دی ملکوز ملکوز جیو ریپر جیو وہ حکومت قیم ہوئے امام زمانہ دی حق کو باتل دا لوگانوں پتہ لگے پتہ لگے جو کیوں گئی ہیں بی بیاں بازار آنتے دربار آئیں بسم اللہ میرا بھائی بسم اللہ میرا بھائی جب میں لفظ سنونا ماں جی میں علماء دے کلو بینی لفظ سن چکا نا لفظاں بلفظاں بیان بگرنہ جناب سلمان روایت کریں دن پندرہ سال میں بی بی زہرہ دے دروازے دی نوکر گیتی پندرہ سال میں گھر چتیاں چلائیں دے جھاڑو دے دن جناب سلمان فرمائے دن پندرہ سال چنا میں بی بی زینب دا قدر دٹھائے نہ آواز سنے جنو منہ اللہ بید لکا ملے اس بی بی زینب دا قدر دٹھا اللہ جانے بے حیار ایک یوں آدھا انہ چو زینب کے ٹی مرحبا مرحبا شاہ اللہ دی آنے پر دے ہونی بسم اللہ جیتنے آئے بیٹھو بسم اللہ جیتنے آئے بیٹھو انشاءاللہ کسی گم مچ نہ روو اللہ جانے نا اولمہ کمی ہن اولمہ کمی ہن جدہ پہلے باری خیم میں جو بی بی زینب دا بغیر چادر دے قدم باہر آئے قائنات ختم ہو گئن دی دے بی بی زینب دا قدم باہر نہ آئے دو وین آقا اے خوئی آج بھی جنابِ عباس دی قبر دے ونجھے نہ آنا تا دو وین پڑھ دے ہیں پہلے جمع اللہ پڑھ دے ہیں حضرتِ عباس دی قبر علی بازے بے کیا السلام علیکہ یا شباب الحسین میں پڑھے لکھے بندی لیج پڑھ دا بے ہیں میں عام لوگ ہیں یہ نہیں پڑھ دا بے ہیں اوہ حسین دی جوانی میرا تیرے ہوتے سلام اور دو جھ 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 جمع اللہ پڑھ دے ہیں ماتم دے قابلہ جتنے بندے ہوندے ہیں زریدے موجود ماتم کر کے روندے ہیں جتا ہوں فرمائے دے ہیں جنگ لے دے ہوتے متہ مار گیا السلام علیکہ یا حجاب آزائنب اوہ بی بی زائنب دا برکہ میرا تیرے ہوتے سلام مرحبا بسم اللہ میرے قبلہ موطرم پہنچ گئے اتھے آگئیے جتنے آمن دے لائک ناہی ایک دن پہلے مولدہ سر بھیجیا گئے کوفے جدہ میری سینڈ پہنچ گئے تھا زہرین دیا آزان پہیاں مل دیا ہیں کوفے دے دروازے بند ہیں رکنا پہ گئے محمد دیاں دیاں کو وقت کوئی منظر یاد آگیا ہے یا کوئی پہلے وری تیتھے بی بی نئی آئی اٹھتے ہجری آئی وی آئی آجائے کھلیے اجڑ کے جدہ پہلے آئیے تھا ماحول خورن جدہ اجڑ کے آئیے تھا ماحول خورن اتھا ہم وینڈ چپڑتا ہم میرے نہائیتی مطرم کبلہ صاحب پہنچ گئے ہیں زیادہ مسائب خانتے ہیں زیادہ پڑھا نہ لے بس اتھا ہوں جو ملا چل سنائے نا پھر آئیے تھا سر بھیجیا گئے جو بی بی زینب ہونو باد آرے چاہوے میں نے وہ تھوڑا جا منظر پہ یانتا تھا میں دو لفظ اس ویلے دیا تھا دو لفظ اجڑن دیا تھا جدہ پہلے واری آئیے پوپے دے بازار بندن پکھیان دے پروازی بندن جدہ اجڑ کے آئیے بازار سجے ہوئے جدہ پہلے واری آئی آئی شہزادی بند کے آئی آئی جدہ دو جے واری آئی آج شہزادی بند کے نئی کئی دن بند کے آئی مرہبا جدہ پہلے واری آئی آئی مامل آئین تے ماملہ تے پردے بندے ہوئے آئین لیاو کورمان تے پوچھو لما دے سراندے رکھے شیاں ناووے تے کوئی سنی آلے میں دین ہوئے پوچھو دیکھو لوں جدہ پہلے واری آئی آئی تا ماملہ تے پردے بندے ہوئے آئین اوہ جوانوں جدہ او جڑ کے آئی آئی ود بے پلانے اٹھائیں سراندے جادرہ گوئی نائن جدہ پہلے واری آئی آئی تا مہاری آلی آ اوہ جوانوں جدہ او جڑ کے آئی او دنی مہاری آلی آ لیکن تھوڑا جیا فرق آئی اللہ دو آئی جدہ پہلے واری آئی تا مہاری آلی آئی جہن دی امر تریڑ سال آئی لیکن کمر سدھی آئی ممبر گوائی جدہ او جڑ کے آئی اوہ جوانوں جدہ او جڑ کے آئی جہن دی امر چوڑی سال آئی لیکن اللہ گوائی چوڑی سال آئی زیف علی دی کمر جھکی آدھا ودھائی مجھے اللہ موت آؤ نیا میں بہنہ دیر لے بازار آئی جدہ پہلے واری آئی آئی بھیرا گھوڑیاں دے سواراں آخر یوں ملا بیادان توجہو جدہ پہلے واری آئی آئی تا بھیرا گھوڑیاں دے سوار گھوڑیاں دے سوار رہین کدہ او مولا حسن سوار رہین کدہ او مولا حسین سوار رہین رومنہی تا میڑو دیکھیں کدہ او مولا ابباد سوار رہین ممبر گوائی جدہ او جڑ کے آئی یہ سوار بھیرا ہوڑی یہ لیکن اللہ گوائی گھوڑیاں تے نہیں دے دیا دیا نوکا دے سوار آخری جملہ دے میری مجلس ختم میری سین بازار عبور کر گئی یہ دربار چلی دی دھی آ گئی یہ کدہ اوار بار لی دیا نوہا دے دیا کھڑیاں اپنے مر جاناں تاکھتے بیٹھے دے حسدہ بیٹھے کئی گھنٹے دوباد بندہ اٹھے یاد ہے کیوں مرائے یاد ہے بے غیراتہ دے نماز نائی پڑھدا جدن لاؤزہ دے نماز نائی پڑھدا لی دی دیا دیا میں ستر قدم دے دے دی رہیاں میرا بھیران مال پڑھدا مرینہ ریئے اوہ جواناں بزرگو سویلے بے غیرت روح جماں مندے کیتے اس کا جور دی چھڑی چاہیے مافی دے سو اس غریب دے لپا تے ماریئے اس ویلے محمد دا صحابی بیٹھائی جڑا اپنی جگہ تے اٹھئے آدھائی بن مرجانہ چھڑی اٹھا مئے محمد دا صحابیاں مئے کھنا لٹھائی محمد دے چمدے چمدے تھک دا نا بے حیادہ جے محمد دا صحابی ناوے آ مئے تن مرا چھڑا ہا ماتم کر گیا دے میرا حیاد کرے لے اے قیندیاں دیاں کھڑیاں موسیقی موسیقی موسیقی